جنابی علی دو گدارشات ہیں کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹس ہوئی اور پاکستان کو ایک نیا نظام عدل دیا گیا ہے اس نظام عدل کے نتیجے میں اب جو تین سینئر موس جج ہوں گے سینئر پیونی جج اور دو نیکس سینئر ججز ان تینوں کی یہ توقعات ہوگی کہ حکومت یا وزیراعظم ان میں سے کسی ایک کو بھی چیف جسٹس بنا سکتا ہے اور یوں ان تینوں میں سے کوئی بھی حکومت وقت کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کرے گا پہلے سے ہی ہمارا نظام عدل جو ہے ایک سو اٹھتیسی نمبر پہ دنیا کے انڈیکس پہ آ رہا ہے مقدمات جو ہیں وہ دہائیوں تک چلتے رہتے ہیں اب یہ جو امینمنٹ ہوئی ہے ہو سکتا ہے موجودہ طور پہ تو حکومت مستفید ہو شاید جج صاحبان کوشش کرے کہ تابدار رہے ہیں لیکن جب یہ حکومت نہیں ہوگی کسی اور پارٹی کی حکومت ہوگی تو کیا یہ جو نظام دیا ہے کیونکہ تینوں جج صاحبان جو ہیں وہ حکومت وقت کو ناراض نہیں کریں گے یہ اس آئینی ترمیم کا سب سے ڈیزاسٹس آسپیکٹ ہے اور جس معاشرے میں ہماری عدالتیں جو ہیں کل جو لاؤ منسٹر فرما رہے تھے کوئی ان کی شاندار تاریخ نہیں ہے انصاف کرنے کی ذلفقار علیہ بٹو شہید کو اسی سپریم کورٹ نے تختہ دار پہ لٹکایا تھا اسی عدلیہ نے جسٹس منیر بھی پیدا کیا اسی عدلیہ نے افتخار چودری بھی پیدا کیا اسی عدلیہ نے ساکی بن سار کو بھی جنم دیا جسٹس ڈوگر بھی آئے جسٹس کوسہ بھی آئے اور سب سے زیادہ پرو منیر جسٹس پائیس دیسہ بھی آگئے ان اس نظام عدل کے ہوتی ہوئے جو پہلے سے تھا کوئی معیناز نہیں تھا میں بتی سال میرے ہو گئے ہیں اس پیشے سے وابستہ اس پہ خوش ہوتے ہیں جج سہیوان کہ ہمیں عدالتوں میں مائی لات جلکارہ کرو انگریزوں کے دور میں لاتز ہوا کرتے تھے اور وہ جج ہوا کرتے تھے تو ان کو ہم مائی لاتز کہتے تھے کہ خاندانی شجریں ان کے لاتز سے ملتے تھے یہاں پہ تو اب جس طریقے سے افتخار چودری نے برکیوں کا سلسلہ شروع کیا اور جو جج سہیبان الیویٹ ہو گئے اور اب جو سپیریئر جوڈیشری پہ جو عدلیہ بیٹی ہوئی ہے وہ اس سمیت بندیال بھی سمیت وہ بھی کوئی اتنا معیناز جج نہیں تھا اس نے بھی دڑن تختہ کیا تھا یہ دیکھیں کوئی آپ کا کوئی امارہ کوئی ہم پہ مہربان کوئی آپ پہ مہربان ہمیں مہربان جج چاہیے ہی نہیں ازاد جج بلکہ ازاد سے بھی زیادہ ذمہ دار جج چاہیے جو انصاف کر سکے ساکی بن سار آیا تھا اس وقت بھی ہم کہتے تھے ایک کلو نہ بنا ہوا تا ڈیم بنا رہا تھا بدوقت ڈیم کے ساتھ تبارہ کیا کام ہے پھر پھر آپ یہ دیکھیں فائز عیسیٰ کے بندیال بندیال آیا بارہ وجہ اس نے عدالت بھی کو لی اور پھر وہی بندیال صاحب تھے سپریم کورٹ نے تاریخ میں پہلی دفعہ فیصلہ دیا اور جب حکومت نے آنکھ دیکھائی تو اس فیصلے پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوا اس سے پاکستان میں قانون کی اکمرانی کی بیخک نہیں ہوئی جناب علی گزارش یہ ہے کہ یہ جو بلاول بٹو درداری صاحب قاضی فائز عیسیٰ کو جو خراج تحسین پیش کر رہے تھے جو ڈونگرے برسا رہے تھے یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہیں جس نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو بے نشان کیا یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہیں جس نے این امینڈمنٹ سے پہلے ریویو دو دنوں میں فکس کر کے ضمیر فروشی کیلئے راستہ موار کیا اور پھر ہمارے امینیز وہاں سے برامت ہو گئے اور وہ امینیز اب وہ امینیز جو تھے ہمارے پہلے کو لیگ تھے وہاں پہ گئے یہاں ہمارے عرب دوست بھی موجود ہیں لیکن ان کو عربوں روپے ملے تھے نہیں یار یعنی کہ پھر میاں نواز شریف کی شکل ان کو پسند کی اچھا یعنی بڑے ہی بے ذوک لوگ تھے اچھا اب آپ مجھے اس پہ لارہے ہیں مجھے تقریر کرنے تھے جناب علی ہمارے دوست اخوا ہوئے کہتے ہیں ہمارے دوست اور یہ عربوں کی جو پیشکشے ہیں اس حیوان میں موجود شاید ہی کوئی امنے ہوگا جس کو نہیں ہوئیں گے مجھ سمیت ہمیں پیشکشے ہوئی آئے ضمیر بیچیں اور وہ امنمنٹ ہوتی ہے کہ اگر وہ پانچ لوگ ضمیر نہ بیچ لے تو شاید یہ امنمنٹ نہ ہوتی ہمارے امنیز آپ کو ووٹ دے رہے ہیں فی سبیل اللہ دے رہے ہیں اور بات ہو رہی تھی قانون کیوں کمرانی کی جمہوریت کی والا دستی کی عدالتوں کی ازادی کی کیا ڈراما ہے یعنی ضمیر کی مطابق آپ کس نے کہا ماشاءاللہ جناب علی پیرمیان عواز حریف صاحب نے موقع کے عصاب سے عدلیہ پہ اپنی بڑاس پی نکال دی اور وہ تاریخ ساتھ شیر کہے دیا کہ انہوں نے جو شیر کہا جوابی شیر تو مجھے آتا ہے لیکن میرے نون کے دوستوں کی حیاء رکھنے کی وجہ سے نہیں بولتا ہوں نہیں 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 آخری بات یہ ہے یہ وقت گزر جائے گا ہم منثور علی شاہ صاحب کو لا رہے ہیں یا افریدی صاحب کو لا رہے ہیں یا کانسٹیوشنل بینچ کے سربراہ کے طور پہ امین الدین خان کو لا رہے ہیں کوشش یہی ہے کہ آئندہ کے تین چار سالوں کیلئے نظام کو اسی طرح رکھا جائے تاکہ یہ اسمبلی اپنی میاد پوری کر سکے یہ وقت گزر جائے گا لیکن ملک کو ہم نے ایک ایسے راستے پہ گمزن کر دیا ہماری میری دلی خواہش تھی ایک دفعہ جناب کے سپیکر صاحب کو میں نے کہا بھی تھا میں نے کہا بہتر ہوگا آپ کوئی کانہ رکھیں اور تمام اپوزیشن اور ان سب کو بلائیں یہاں پہ خدا کی قسم ان کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہوئے ڈرتے ہیں آپ سب کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہوئے ڈرتے ہیں نہیں سب ٹڑتے ہیں یعنی جو نظام چل گیا ہے نہ سلام کر سکتے ہیں نہ کلام کر سکتے ہیں وہ خواہش عاصف صاحب سے ایک دن کیا سر را ملاقات ہو گئی میرا دڑن تختہ ہو گیا پارٹی سے تو میری گزارش یہ ہے جناب سپیکر کہ یہ جس طریقے سے امینڈمنٹ لائی گئی شاید ہی بارڈر لائن پہ ہم رہ گئے توڑا سا اگر ہم ایک اکموڈیٹ کر دیتے تو یہ کنسنسسی بھی لائی جا سکتی تھی آجی سارا مجھے توجہ آپ ساری اپنی طرف کے اچھ رہے ہیں جناب سپیکر صاحب آخری بات یہ ہے کہ لکی سیمٹ ایک ادارہ ہے جو لکی مروت میں قائم ہے ایشیا کا سب سے بڑا سیمٹ پلانٹ ہے سن نینٹین نینٹی سک سے یہ اپریشن کر رہا ہے ہماری شیخ بدین کے پہاڑ جو ہیں اس نے نگل لیے لیکن میرے علاقے میرے حلقے کو نہ تو یہ سی اثار میں کچھ دے رہا ہے نہ رائلٹی میں دے رہا ہے اور نہ ہمارے حلقے یا لوگوں کی فلاو بیبوت کیلئے کوئی کام کیا ہے میری استعداء یہ ہیں جو منسٹر ہے انڈسٹریز کے ان سے استعداء ہیں کہ ذرا یہ ملاحظہ کر لیں واحد یہ شیل ہے پیٹرولیم انڈسٹریزیں جتنے ایکسکیویشن ہوتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو لکی مروت کے لیے جو لکی سیمٹ جو ہمارے حقوق پہ بیٹی ہے اس حوالے سے اگر وہ کوئی آپ ملاقات کا ان کو کہہ دے میں اپنے علاقے کے ڈیلیگیشن لے جا کے ان کے سامنے رکھ دوں گا موسیقی موسیقی